پیاری ساتھ سنگا جی پیار سے کہنا ساتھ سنگا جی ہم اکثر کرباہت یا مٹھاس کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کی جیب میں کتنے مٹھاس ہے بہت کل مشری کے جیسی کرباہت کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی جیب کتنے کڑوی ہے ساتھ سنگا جی کڑوہت یا مٹھاس تو انسان کے من میں ہوتی ہے اور یہ جیب کے ذریعے بہاہر آتی ہے من میں مٹھاس ہے تو مٹھاس بہاہر آئے گی من میں کڑوہپن ہے تو کڑوہپن بہاہر آئے گا جس پرکار ہم دیکھتے ہیں پانی ہمیشہ اترائی کی طرف ہی جاتا ہے اسی پرکار جو اندر ہوتا ہے وہ بہاہر آتا ہے اور اکثر انسانوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے ہمین نیچر ہے کہ فضول کی باتیں نندہ چوگلی نفرت کی طرف جہدہ من کا دھیان لگتا ہے تب ہی کہتے ہیں من جیتے جگ جیت جس نے اپنے من پہ کابو کر لیا سمجھو اس نے دنیا پہ کابو کر لیا کیونکہ من پہ کابو ہے تو وہ ہمیشہ پوزیٹیو رہے گا نہ کبھی کسی دوسرے کا برا سوچے گا نہ برا کرے گا اس سے نہ اپنا نقصان کرے گا نہ دوسروں کا نقصان کرے گا اور اس کا ایک آسان طریقہ جو بابا جی نے ہمیشہ ہمیں سکھایا کہ اس نرنگار پروہ پرماتما کے ساتھ جڑ کے ہم سیرا سمرن ستسنگ کے ساتھ جڑیں ساتھ سنگچی نرنگار کے ساتھ جڑیں گے تو ہمارے اندر پر ہتھ والے بھاونا آئے گی سب اپنے لگیں گے موچ نیچ کالے گوڑے جہت پات کا سب دھید بھاو مٹ جائے گا کیونکہ سب میں اس کا ہی روپ نظر آئے گا کنکن میں اس کا ہی روپ نظر آئے گا اور جب اس میں سب کا روپ نظر آئے گا تو وہ سیوا بھاونا بھی سب کے لئے جاگے گی اور آپ دیکھتے ہیں اس مشہ کے بچے ہمیشہ ہر جبے ہی سیوا کے لئے تیار ہوتے ہیں صرف مشہ میں نہیں باہر سے بھی کبھوں ان کو کوئی آدیش ملتا ہے تو فر افکٹ سیوا کے لئے چلے جاتے ہیں اور بھکٹ کبھی سیوا کا ابھیمان بھی نہیں کرتے اور اپنے کو کرتا بھی نہیں مانتے کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ نرنکار کہ ہم سے سیوا کروا رہا ہے اور یہ کرتا ہے اور کرنے والا بھی یہی ہے ساتھ سندگی جی سمرن کے ساتھ چلیں گے تو ہر پر اس پروپرماتمہ کا دھیان رہے گا اس میں ہمارا دھیان لگا رہے گا اور کسی فضل کی بات کی طرف ہم نہیں جائیں گے اور ساتھ سند کریں گے آپ اس میں مل جائے کے ساتھ سند کریں گے مہاپوشوں کے درشن ہوئیں گے اور ہم مل جائے کے اس پروپرماتمہ کی چرچہ تو کریں گے ہی پر جب ہم اس پروپرماتمہ کی چرچہ بیٹھ کے سب مل جائے کے کریں گے تو انیکوں لوگوں کے کاندوں تک اور بھی اس پروپرماتمہ کا ذکر پہنچے گا وہ بھی اس مشن سے جڑیں گے ساتھ سند جی شہنچہ جی نے ایک بار فرمایا کہ ہم جہاں بیٹھیں پروپرماتمہ کی ہی چرچہ کریں کسی کے کبھی نندہ یا کسی کے بارے میں گلت چرچہ نہ کریں کیونکہ ہم پروپرماتمہ چرچہ کریں گے تو ہمارے من میں بھی ہمارے من میں ہمارے نکھ میں ہمیشہ مٹھا اور بھکت ہمیشہ یہی ننکار پہ آگے ارداز کرتا ہے اور یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے مشن کا نام روشن کروں اس ننکار پہ بھو پر چرچہ جگہ جگہ فیلون دلی جگہ میں فیلون تاکہ جس فکار میرے جیون میں خوشی آئی ہے سکون آیا ہے وہ سکون اور خوشی میں دنیا کے پونک ہونے میں بھی پہنچا پاؤں ہر بھی اکتی تک پہنچا پاؤں تاکہ سب کے جیون سکون سے بھی پارا